ڈانلڈ ٹرامپ نے تین نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخاب میں سات کروڑ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے جو کہ امریکی صدارتی انتخاب کی تاریخ میں دوسری سب سے بڑی تعداد ہے صدر ٹرامپ اب بھی ہار ماننے پر تیار نہیں اور اس بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے واشنگٹن میں نامنے گار ونید کھرے کے پاس چلتے ہیں ونید ڈانلڈ ٹرامپ بہار ماننے کے لیے تیار نہیں لیکن ان کے پاس اب کیا راستہ رہ گیا ہے خالد میرے پیچھے ہی وائٹ ہاؤس ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے پارک ہے جہاں میں کھڑا ہوں اور اگر آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارا تیلیویشن وہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سپیکلیویشن یہ چل رہا ہے کہ ان کے جو ایڈوائزر ہیں ان کی بیٹی ایوان کا یا پھر جاریٹ کشنر ان کو کس طرح کا ایڈوائز دے رہے ہیں یا پھر کوئی ان سے کہہ بھی رہا ہے کہ آئیے جو لڑائی ہے اب آپ کو بہت زیادہ دنوں تک نہیں آگے بہا سکتے ہیں یہاں پر بات چل رہی ہے یہاں پر جو میڈیا ریپورٹس ہیں کہ آنے والے دنوں میں اسپادرکان کی طرف سے ان کا جو کیمپین ہو اور ریلیاں کٹ سکتا ہے حالانکہ یہ بھی کلیر نہیں کہ ان ریلیوز میں وہ شامل ہوں گے یا نہیں یا پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کی فیملی کے لوگ ان کے ایڈوائزر ہیں وہ شامل ہوں تکتے ہیں دوسی بات جو کہی جا رہی ہے کہ وہ کچھ ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں جیسے کہ کسی کی موت ہو گئی ہو تو ان کی طرف سے بھی بوٹ دیا گیا اس طرح کی بات وہ کچھ بات سے سامنے لاجتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لیگل فائٹ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے دونرز کو اپروچ کر سکتے ہیں یہ ایکسپینسیو لیگل فائٹ ہے اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے یا ونیت میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کانونی چارہ جوئی کی اس میں کوئی پیشرفت بھی ہوئی ہے یا صرف دھمکیاں ہی ہیں ابھی تک تو دھمکیاں ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ آج سے لاؤسوٹ فائل کرنے کی بات کہ ان کے جو اوبزرورز ہیں ان کو دیکھنے نہیں دیا گیا کہ کس طرح سے ووٹ کاؤنٹ ہوا اس طرح کی بات ہوئی ہے آج سے بات ہو رہی ہے کہ پینسلوینیا جن سٹیٹس میں ڈانالڈ ٹرمپ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہارے ہیں وہاں پر لیگل فائٹ کو آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے ابھی ہمیں دیکھنا ہو کہ exactly کس لیول تک یہ لے جاتے ہیں اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ جو ٹرمپ سپورٹرز ہیں ان کو ایک میسیجنگ میسیج پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب دو ست ستر کا جو فگر ہے وہ فراسٹ کر چکے ہیں جو بائٹن ونید ہمیں تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ امریکی صدارتی انتخابات میں شکست کے بعد ڈانالڈ ٹرمپ نوے کی دہائی سے لے کر اب تک کے پہلے ایسے صدر بن گئے ہیں جو دوبارہ عودے کے لیے منتخب نہیں ہوئے ان کے صدارتی سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے حامیوں کے درمیان کھری بات کرنے والے بلڈوزر کے طور پر مقبول ڈانالڈ ٹرمپ مخالفین کے لیے ایک بےہودہ شوب دباز ہیں جن کا دور صدارت امریکی تاریخ میں غیر معمولی رہا انہیں مشکلات امیدوں اور زخموں کو بھرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی انہوں نے ساری دنیا کو غیر مسالحانہ پیغام بھیجتے ہوئے امریکی سیاست کو ایک عرب پتی کاروباری شخص کی طرح اپنے ہاتھوں میں رکھا آج کے بعد سب سے مقدم صرف امریکہ ہوگا سدر بننے کے بعد ان کے روئے میں کسی قسم کی نرمی نہیں نظر آئی ٹوٹے پر ان کی سخت بیان بازی نے صدارتی نظم و ضبط کے تمام اصولوں کو بالہ اطاق رکھ دیا امریکہ میں انہوں نے کوئلے اور سٹیل کے تحفظ اس کے اقدامات کے علاوہ ٹیکسوں میں کمی اور ہر اس خرچ کو کم کیا جو انہیں اوباما ہیلتھ کیئر پولیسی کے نتیجے میں پڑھنے والا بوز لگا سپریم کورٹ کے تین متنازع ججوں کی تقریری کو شاید بطور صدر ان کے دور کی سب سے بڑی کامیابی کی طور پر دیکھا جائے گا ان کے دور اقتدار میں ملک منقسم رہا سیاہ فام امریکی جارج فلویڈ کے حلاکت کے خلاف جب مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے تو ٹرمپ نے ان کی مخالفت کی یہ لوگ مکھیوں جیسے دہشتگردوں کے چھتے کو بچانے کیلئے کوشہ ہیں اور شاید آگے بھی کریں گے وہ ایران کے ساتھ جوہری مہدے سے خارج ہو گئے امریکی سفارت خانہ تلبیب سے بیتل مقدس منتقل کر دیا گیا اور شمالی کوریا کے رہنما سے الفاظ کی جنگ میں علچ پڑے بعد میں دونوں رہنماوں کی امن مذاکرات کیلئے ایک غیر معمولی ملاقات ہوئی گواب تک اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا ٹرمپ نے بین لقوامی اداروں اور موہدوں کی اہمیت کو اکثر نظر انداس کیا مولیاتی تبدیلی کے عالمی موہدوں سے امریکہ الہدہ ہو گیا انہوں نے تجارت ملکوں کے ساتھ اتحاد اور شام کی جنگ کے معاملوں میں اپنے موقف سے مغربی ممالک کے رہنماوں کو امریکہ سے دور رکھا اور ہمیشہ عامریت پسند رہنماوں کو جمہوری رہنماوں پر ترجی دی اس برس کے آغاز میں معیشت بہتری کی جانب گامزن تھی اور ان کے معاقصے کی کوشش ناکام رہی تھی لیکن پھر صدر ٹرمپ کا سامنا نئے حریف کرونا وائرس سے ہو گیا ہم تیار ہیں اور اسے کامیابی سے نمٹ رہے ہیں یہ چلا جائے گا انہوں نے اس خطرے کو معمولی ثابت کرنے کی کوشش کی عوام کو ایسے ایسے حربے بتائے جنہوں نے ماہرین صحت کو حیران کر دیا ایسی انتخابی ریالیوں کا انقاط کیا جن میں بمشکل ہی چند لوگ ماس پہنت ہوئے نظر آئے آخرکار خود انہیں کرونا وائرس نے جکڑ لیا لیکن ہسپتال جانے کی کچھ ہی روز بعد ٹی وی پر وہ یوں سامنے آئے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں صدارت کے دوران دانلڈ ٹرمپ کا چھوٹی جھوٹی باتوں کا برا بنانا اور جارہانہ برتاؤ ضرور رہا لیکن ان میں امریکہ کے سفید فام افراد کے خوف اور امیدوں کو سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے حالانکہ ان کا یہ فن بھی ان کی غیر معمولی صدارت کو بچا نہیں سکا غزنفر حیدر بی بی سی نیوز